اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیشان گلن ناظرین اگر بات کی جائے ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے تین سال ہونے کوئی ہے عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ گرین اینڈ کلین پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ان کا تھا صحت کے حوالے سے پاکستان کی انٹیک جو قدیمی شہر ہیں جو قدیمی اشیاء ہیں ان کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا یہ بڑا اچھا ویژن ہے ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا اگر دیکھا جائے تو لیکن یہ چیزیں آج سے جو پہلے حکومتیں آ چکی ہیں وہ بھی کافی ایسے اعلان کر چکی ہیں اس کے اوپر نوٹیفکیشن بھی جاری ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ ہو سکا پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں ہمارے انکر ہیں عابی سہر صاحب ان کا ایک پروگرام ہے شعور سہر کے نام سے اس میں انہوں نے ملتان کے حوالے سے کہا کہ ملتان میں ایک میوزیم ہونا چاہیے کیونکہ ملتان ایک قدیمی شہر ہے اسی حوالے سے جب ہمارا پروگرام آن ائر گیا تو اس کے دو دن بعد ہی کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود صاحب نے ایک اعلان کیا اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ملتان میں میوزیم کا نکات کیا جارہا ہے جو کہ قیلہ قاسم باگ کے ساتھ دس کنال آرازی جو ہے وہ کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی میلین کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملتان اور ملتان کے باسیوں کے لیے نہیں بلکہ جو دور دراز سے سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا اقدام ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سابقہ حکومتوں کی طرح صرف اور صرف اعلان تک رہے گا یا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اسی حوالے سے آج بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عابی سیر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سٹوڈیو میں عابی صاحب شکریہ ٹائم دینے کا کیا کہیں گے چند دن پہلے آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ بات کی گئی میوزیم کے حوالے سے اور اس کے دو دن بعد ہی کمیشنر ملتان نے اناؤنس کیا اور بجٹ بھی اناؤنس کر دیا گیا جگہ بھی ایکوائر کر لی گئی عابی بھائی کیا کہیں گے سوالے سے آپ جی بہت بہت شکریہ عزیشان صاحب الحمدللہ اپنے ماضی کی روایات کو محفوظ رکھنا اچھے انداز میں یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوا کرتی ہے اور اسی طرح سے ملتان کے باسی عرصہ دراز سے اپنے اسی بنیادی حق کے لیے محذب انداز میں آواز بلند کر رہے تھے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس وقت 1947 میں تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہوا اور 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک مختلف عدوار میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں ہم لوگ اور ہمارے سے پہلے ہمارے آبا اس حوالے سے آواز بلند کرتے رہے کہ ملتان جس کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے اور ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ یہ پانچ ہزار سال سے زیادہ قدیم اور زندہ شہر ملتان ہونے کے باوجود آج تک پانچ ہزار سال میں کسی بھی حکومتی سطح پر میزیم کا قیام عمل میں آخر کیوں نہیں آیا اور یہ میزیم تحریک جو عرصت درات سے چل رہی تھی یہ میں سنجھتا ہوں ایسی محذب تحریک اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ نہ کبھی انتشار کی طرف گئی اور نہ کوئی توڑ پھوڑ یا جلاو اور گھہراو کا اس نے سلوگن کو اپنایا محذب انداز میں تعلیمی آفتہ انداز میں تمام دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میزیم کا قیام ہمارا بنیادی حق ہے بہت سارے وہ نوادرات جو ملتان اور ملتان کے گرد و نوا سے تعلق رکھتے ہیں ملتان میں میزیم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ضائع ہوتے چلے گئے مسلسل اور یا پھر ملتان سے باہر یہ ٹرانسفر ہوتے چلے گئے اس لیے دل خون کے آنسو رویا کرتا تھا اور ہم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ خدارہ کوئی تو ہے ایسا جو آ کر اسے سجائے کہ حالات کے چہرے پہ بڑی گرد جمع ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ اعلان ہوا میوزیم کے قیام کا اور زیشان صاحب آپ نے جیسے فرمایا بلکل درست فرمایا کہ ماضی میں بھی یہ اعلان ہوا دو ہزار آٹھ میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اس وقت بھی اعلان کیا تھا اور گھنٹہ گھر کی بیلڈنگ کو ملتان میوزیم کے حوالے سے ایناؤنسمنٹ کی گئی تھی لیکن اس کی بیرونی دیوار گرائے جانے کے بعد شہرہ کو کشادہ کرنا مقصود تھا اس لیے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو نامناسب قرار دیا تھا تو وہ اعلان صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا اب آپ کا یہ سوال کہ اب جو اعلان ہوا ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ملتان کو اب میوزیم میسر آئے گا اور میں دعا گو ہوں ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس آواز کو اٹھایا گورنمنٹ کے مختلف ادارے مختلف احباب جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی کہ وہ یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں اور اللہ کرے کہ اب ملتان کو میوزیم جیسی دولت میسر آئے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے ماضی کے حکمرانوں کی بات کی اس وقت جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے میوزیم کے حوالے سے قلعہ کونہ قاسم بار کے ساتھ دس کنال آرازی لیکن ہمارے پاس جو سننے میں جو اطلاع تھی کہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ قاسم بیلے والی سائیڈ پہ جگہ پروائیڈ کی جائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ سوٹ ایبل ہے میوزیم کے حوالے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ قاسم بیلے کے حوالے سے بھی بہت سارے دوست اور مختلف انداز میں آواز سامنے آئی کیونکہ قاسم بیلے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برسغیر کے حوالے سے سب سے پرانی چھاؤنی کا درجہ رکھتا ہے اور محمد بن قاسم کی یاد میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے محمد بن قاسم ہمارے ایک مسلمان ہیرو ہیں ان کی یاد میں وہاں ایک مسجد بھی تاریخ مسجد بھی قائم کی گئی تھی اور وہاں جگہ بھی تھی تو وہاں بھی چونکہ بہت سارے لوگ جگہ کے حوالے سے مختلف پوائنٹ آویو رکھتے تھے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قلعہ کونہ قاسم باغ زیادہ مناسب ہے اس حوالے سے اور یہ جو اعلان کیا گیا میں ذاتی طور پر اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ملتان جو اتنا قدیم شہر ہے ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو سیہ یہاں ملتان کا رخ کرتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قلعہ کونہ قاسم باغ ہو کر نہ جائیں یعنی ان کو ہر حالت میں قلعہ کونہ قاسم باغ تک آنا پڑتا ہے یہاں بہت سارے ہماری تاریخ بلڈنگز موجود ہیں یہاں بہت زیادہ یہ تاریخ کا حامل یہ قلعہ ہے اس لیے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں ہر حالت میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام سے پیار رکھنے والے اسلام سے پیار کرنے والے ظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی جب ملتان میں سرزمین مدینہ الالیہ جس کا لقب ہے یہاں ملتان شریف میں اولیاء اللہ کے مزارات ہر گلی میں موجود ہیں اور حضرت شہرکن عالم رحمت اللہ علیہ حضرت بہاو الحق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ اس طرح سے حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ ان تمام اکابرین کے مقبرے کلا کونک آسم باگ پر ہیں تو وہ جو مذہبی مائنسیٹ رکھنے والے جو تمام مسلمان ہیں مسلمان دوست ہیں اسلام سے محبت رکھنے والے افراد ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر سے بھی حضرت میں وہ حاضری دیتے ہیں تو میوزیم کے لیے اس جگہ کا انتخاب جہاں دیگر بہت سارے اس کی صفات ہو سکتی ہیں اس پوائٹ کی ایک صفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ایزیلی اپروچے بلے لیکن عابد بھر یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں یہاں پر اگر یہ کاسم بیلا سائٹ پر اناؤنس کر دیا جاتا تو وہاں سب سے بڑا ایشو یہ آنا تھا جو ٹورسٹ ہیں جو جانے آنے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ چھونی کا علاقہ ہے تو وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہوں وہاں پر تمام طرح آپ کو ڈاکومنٹیشن شو کروانے پڑتے ہیں وہاں پر آرمی کی چیک پوسٹ ہیں وہاں سے آپ کو گزرنا پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا آئے دن ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی رہے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے وہ ہمارا انتہائی سینسٹی پوائنٹ ہے وہ سینسٹیم علاقہ ہے وہاں ملکتان کے اپنے باسی جب وہاں کا رکھ کرتے ہیں تو ان کو مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب باہر سے پاکستان سے باہر سے بھی جوٹوارسٹ آتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو وہاں چیک پوسٹوں سے گزارا جاتا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ اعلان کہ قلعہ کونہ قاسم باغ پر ہوگا یہ انتہائی مناسب اعلان ہے اور اللہ کرے کہ بہت جلب ملتان میں میوزیم کا قیام عمل میں آئے عبد بھئی یہ بتا ہے کہ جیسے الحمدللہ میوزیم کا اعلان کر دیا گیا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا ہے ملتان کیونکہ ایک اپنی تاریخ خود سے رکھتا ہے ایک قدیمی شہر ہے یہاں پہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے اباؤ اجداد مائی گریٹ کر کے انڈیا سے یہاں آئے ان کے پیاروں نے جانوں کا نظرانہ دیا ان کے پاس نواد رات ایسی نشانیاں پڑی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میوزیم بننے سے وہ جو لوگ ہیں جو ان کے پاس نواد رات ہیں کیا وہ میوزیم میں رکھیں گے جو ہمارے آنے والے نسل ہے جو ہمارے آنے والے سیحتی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان کو سمجھ سکیں اور ان کی ہسٹری جان سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں بہت طویل ذمہ داریاں ہیں حکومت جتنا ہو پا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام الناس کو بھی اپنی ذمہ داری یہ ادا کرنی چاہیے اور جو میڈیا ہے تاریخ دوست شخصیات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے کاندھوں پر بھی آئید ہوتی ہے کہ ملتان کے باسیوں کو یہ شعور اور آگاہی مہم جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ مختلف خاندان ہیں جن کے پاس قدیم نوادرات موجود ہیں کہ اگر وہ اپنے یہ نشانیاں اپنی خوشی کے ساتھ میوزیم کو ڈونیٹ کریں یا میوزیم کے لیے رکھی جائیں تو زیادہ حفاظت کے ساتھ رہے گی اور وہ نشانیاں جو اگر کچھ خاندان اپنے پاس محفوظ کر کے ان کے پاس محفوظ ہیں رکھتے ہیں تو وہ بہت کم افراد ان سے مستفید ہو پاتے ہیں تو اگر یہ میوزیم میں اس طرح سے رکھی جائے گی تو انٹرنیشنل لیول پر ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں فوکس کیا جائے گا اور یہ زیادہ سے زیادہ نالج دینے کا باعث بنے گی اور جہاں یہ میوزیم کا اعلان جو ہے اس حوالے سے ملتان کے لیے بہت زیادہ خوبصورتی کی ایک علامت بن چکا ہے کہ ہمارے یہ نوادرات محفوظ رہیں گے ہمارا فنڈز یہی ملتان کی حد تک رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی انٹرنیشنل میڈیا کسی میوزیم کو ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے کسی بھی ملک کے یا کسی بھی شہر کے تو پھر اس سے پہلے ایک ڈاکومنٹری اس شہر کے حوالے سے چلائی جاتی ہے اگر ملتان میں میوزیم کا قیام عمل میں آتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا جب بھی ملتان میوزیم کو ایکسپلین کرنا شروع کرے گا تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ملتان کی ڈاکومنٹری نہ چلائے جب ملتان کی ڈاکومنٹری چلائی جائے گی تو ملتان کے جو باسی ہیں ان کا رہن سہن ان کا اٹھنے بیٹھنے کے انداز ان کے کاریگر کے مختلف صفات وہ کون کونسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کس انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کے پرکھوں کے نشانیاں کیا ہیں یہ سارے چیزیں بھی ہائیلائٹ کریں گے جب یہ اس طرح سے پوری دنیا ہمارے ان چیزوں کو دیکھے گی پھر ہوگا کیا کہ باہر سے بڑی تعداد میں ٹوریس ملتان کا رخ کریں گے جب ملتان کا رخ کریں گے ٹوریس بڑی تعداد میں تو ملتان میں کاروار کھلے گا یہ ملتان کے لیے انتہائی خوبصورتی کی علامت بن چکا ہے کہ انشاءاللہ وطالعہ یہ ہمارے کاروار پہ بھی ایک مثبت انداز میں اثر انداز ہوگا جی بلکل ابھی بھی ٹھیک کہا آپ نے کہ جب ٹوریزم یہاں پر آئیں گے تو اس سے جو ریونی جنرنیٹ ہوگا وہ ہمارے ہی کام آئے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریکہ حاضر ہوتا ہے اپنی چھت ہر ایک کا خواب جو اب آپ کے لیے خواب نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی قوت خرید کے مطابق ہے یونین کمپلیکس لاہور جدید ترین بین الاقوامی میار کی سہولیات سے مزیئن امارڈن این کومفٹیبل لیونگ ایکسپیرینس مین فیروزپور روڈ اور لاہور رنگ روڈ کے سنگم پر واقع ائرپورٹ سے پیس منٹ کلمہ چوک سے پندرہ منٹ اور ڈیفینٹ سے دس منٹ کی ڈرائیف پر مناسب خیمت پر سٹوڈیو ایک بیٹ دو بیٹ اور تین بیٹ کے موڈن اپارٹمنٹس جدید ترین ترزی رہائش کی سہولیات ہائی ٹک لیفٹ وسیق کار پارکنگ اور کار واش کی سہولت جیم اور سویمنگ پور مکمل ائر کنڈیشنڈ اور دیدہ زیب جامے مسجد ایکس ایکٹیو لانجز مکمل گیٹیڈ کمیونٹی ڈے کے سینٹر انتہائی مونفریت اور پورفیزا روپ ٹاپ ریکیریشنل ایریا ٹونی فور سیون سی سی چی ٹی ٹی سیکیورٹی گارڈز اور مینٹیننس سرویس آج ہی سائٹ وزیٹ کریں اور موڈل اپارٹمنٹ دید کر بوکنگ کروائیں قابل اعتماد سرمایہ کاری جو دے بھرپور اور یقینی منافع فانانشل پارٹنر سلک بانک لیمٹیڈ ڈزائنڈ بائی لینڈمار کنسلٹنٹس اپ پروجیکٹ بائی ای وائیکیو ڈیویلپرز یونین کمپلیکس لاہور جدید طرز رہائش اب آپ کی قوت خرید میں یہ ہے تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی ویپر ان کا انتظار کر رہی ہے لو جی زندگی میں دو اور مسئلے گھڑے ہوگے ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا کیا آپ چاہیے تو ٹنشن کیوں لیتے ہو یہ لو بوکی اور اویلا سمارٹ کیا جب اویلا ہو ساتھ تو ٹنشن کی نہ رہے کوئی بات اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹر سٹی اویلا بجٹ میں اویلا سمارٹ کیا ڈاؤنلوڈ ناو اویلا آپ ہر جگہ سہت ایڈوکیشن کرپشن اس میں کمان چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ملتان کی بیسی قوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صوبہ الگ جائیے اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ ہے اب بات آٹے اور ٹینی کی نہیں ہے یہاں تو آوے کا آوہ ہی خراب ہو گیا ہے پورا نظام خراب ہو گیا ہے یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئے ایک چیز لے لے جاتے ہیں آپ دس منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ دس روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی جب تک وہ لسٹیں نہیں دے گی جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا اس وقت تک تو عوام بکار عوام ایسی طریقے سے چھیک سکتی ہے نا عبران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہ گا واقعی کوئی غریب نہیں رہ گا ہر سب کچھ مار جائیں گے مہنگائی اتنی ہو گئے کہ کوئی غریب نہیں رہ گا اس کا کہنا غلط نہیں تھا سہی تھا انہیں کہا تھا میں ہنگائی کو ختم کر سنگا میں ہنگائی بڑھا کے غریب کو مار کیا ایسی طریقے سے چھیک سکتی ہے نور پلائز پیوری کریم سی آپ کی نئی سکن ایکسپرٹ اب آپ کی پہنش میں خوبصورتی لازاوال حسن ہے Trimor Skin Cream جدید فارمولیشن حیرت انگیز ریزل کے ساتھ صرف ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے داکھتھ بھی سیاہل کے داکھت پار اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ کریں Trimor Skin 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 Repair Cream تمام مزیر ساتھ سے پاس صورتک بائی ایس ای انٹرپائیز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان ہم لیں گے جیزہ مہنگائی کا ہم لیں گے جیزہ حکومت کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نوائندوں کا ہم لیں گے جیزہ تعلیمی اداروں کا ہم لیں گے جیزہ پولیس کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ہر اس خبر کا جو پسے پردہ ہو رہی ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام جیزہ سیف این نیوز ایچ ڈی پر سیف این نیوز این نیوز ایچ ڈی پر سیف این نیوز ایچ ڈی پر سیف این نیوز ایچ ڈی پر سیف این نیوز ایچ ڈی پر پروگرام لے کر آ رہا ہوں عوام کی عوال جس میں بات ہوگی صرف عوام کی حضرین میں لے کر آ رہا ہوں پروگرام تحقیق جس میں بات ہوگی پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے مسائل ایمانوں تک لے کے جائیں گے اور ان سے پوچھے جائیں گے آپ کے مسائل کے حوالے سے سوالات موسیقی 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 تو جو چیز جو نشانی میرے بڑوں کی میرے عباو اجداد کی پرخوں کی ہے جس کو میں نے خاص طور پر سنبھال کے رکھا ہے اور میں اگر وہ آ کر میوزیم میں یا کسی ایسے شخص کے حوالے کرتا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ وہ اس کی حفاظت مجھ سے بڑھ کے کر سکے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک اس حوال کی مختلف ڈائمنشنز کو فوکس کرنے کی کوشش کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزیم میں بہت سارے نوادرات عوام الناس کی طرف سے آ سکتے ہیں اگر صحیح انداز میں عوام الناس کو ذہنی طور پر اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ یہ جگہ ان چیزوں کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ محفوظ ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی نا کہ ان کو ذہنی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرانا ہوگا کہ میوزیم جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے دوسری چیز لفظ نوادرات کا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ایک چیز جو آپ اپنے بڑوں کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے تو بہت زیادہ متبرک ہو آپ کے لیے تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو لیکن دنیا کے لیے اس کی اہمیت نہ ہو اور دنیا کے لیے متبرک نہ ہو یہ بھی ممکن ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت سارے خاندان اس انداز میں اپنی محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور بہت سارے چیزیں وہ اگنور کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کی اتنی زیادہ value نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن دنیا کے لیے ان کی زیادہ value ہے ان کی زیادہ اہمیت ہے تو عرصہ درات سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے آرکیالوجی انڈ ہسٹیو پرموٹرز پاکستان کے نام پر شہر ملتان کے مختلف مقامات پر ہم گئے لوگوں سے ملے ہم نے سیمنارز کا انعقاد کیا ہم نے مختلف کانفرنسز کا انعقاد کیا ہم نے چھوٹی چھوٹے میٹنگز کی اور ہم نے دوستوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جو پرانی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں محفوظ ہیں ان کو خدارہ اسی حوالے سے محفوظ رکھیں بہت سارے لوگ ان کے پاس پرانی چیزیں ایسی خوبصورت انداز میں موجود ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس کو محفوظ کریں اب فار ایکزمبل کہ تاندور پیتل کے کوئی بہت پرانے قدیم ان کے پاس نوادرات ہیں تو وہ اس کو کلی کروانے کے چکر میں ہیں یا ان کے اوپر کلرک کیا گیا ہے بہت سارے چیزیں ہم نے دیکھی بہت سارے دوستوں کے پاس کہ انہوں نے کلر کر دیا ہے کہ اس طرح سے یہ زیادہ محفوظ رہ سکتا ہے ان کے پرکھوں کی نشانی ہیں عابد بھائی وہ ان کے پرکھوں کی نشانی ہیں ان کے لیے تو وہ اپنی جان سے بڑھ کر قیمتی ہیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں میں صرف یہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے یہ شعور دینا ہوگا میرے ملتان کے جو شہری ہیں بہت باشعور ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ آگاہی مہم ان کے لیے چلانی ہوگی جیسے کہ ہم چلا رہے ہیں اسی کو آگے مزید تیزے کے ساتھ بڑھانا ہوگا کہ جو نشانیاں ہیں ان کو اسی حوالے سے ہم محفوظ کر کے رکھیں ان کو ڈسٹرم نہیں کریں ایک چیز ہے جو پرانی ہے جو قدیم ہے ان کے لیے بہت خوبصورت ہے نشانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہم نکل کر دیں گے تو اس کا ٹائم پریئیڈ لائف ٹائم زیادہ بڑھ جائے گا جبکہ میں ہی کہتا ہوں کہ جو قدیم نوادرات ہوا گٹتے ہیں ان کو ڈسٹرم نہیں کیا جاتا جو جس پوزیشن میں ہیں ان کو اسی انداز میں محفوظ کیا جائے عابد بھائی آخر میں ہماری عوام کو ہمارے حکمرانوں کو میوزیم کے کیونکہ آپ اس کی ایک مہم کا حصہ رہے ہیں بلکہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ اینڈ نیوز کے پیر فارم سے دے سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں اینڈ نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ صدرات سے ہم لوگ تو اس کاوش کو چلا رہے تھے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر اس اعلام سے پہلے لیپس جو پروگرام آیا ہے وہ اینڈ نیوز کے پروگرام آئے ہیں میں سب سے پہلے تو اینڈ نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس اویرنیس ہونپین میں بھرپور کردار ادا کیا اور پیغام یہی دوں گا کہ یہ ملتان شہر میں جو حکومتی سرپرستی پر میوزیم کے قیام کا اعلان ہوا ہے یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی بہت دیرینہ ہمارا مطالبہ تھا جو منزل اب ہمارے انتہائی قریب ہے اللہ کرے کہ اب یہ اعلان صحیح معنوں میں قیام میوزیم بن کر دکھائے بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا ناظرین آج پرگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عابد سہر صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ میوزیم کے لیے باقیادہ طور پر نوٹفیکشن جاری کیا اور فنڈ بھی ریلیز کر دیا گیا اور جگہ بھی کوئر کر لی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری ملتان کی عوام ہیں جن کے پاس اپنے اباو اجداد پرخوں کے نوادرات پڑے ہیں وہ ضرور میوزیم کو دیں گے اور وہاں پر ہماری عوام کا خاص طور پر بہت زیادہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کی حفاظت کریں کیونکہ وہ نہ صرف ان کے اباو اجداد پرخوں کی نشانی ہے بلکہ وہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے ہماری ان کے لیے ایک وہ سبق ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے یہ کس قدر دشوار مراحل سے گزر کر ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیئے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اباو اجداد نے اس کے بعد ہمیں حاصل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے محضبان سید زیشان گیلانی کو اجازت دیجئے اگلے پرگرام تک اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا